بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرحیز جلالی اور جمالی یہ الفاظ آپ نے کئی دفعہ پڑھے ہوں گے اور کئی دفعہ آپ نے سنے ہوں گے تقریبا جتنے بھی آمل حضرات ہیں یا لوگ ورد وظائف بیان کرتے ہیں یا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ الفاظ گاہے بگاہے پڑھنے کو ملتے ہوں گے سننے کو ملتے ہوں گے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے پرحیز جلالی کے ساتھ کرنا ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے پرحیز جمالی کے ساتھ میں نے کافی اس پر سچ کیا ہے لیکن پرحیز جلالی اور جمالی کے متعلق جو معلومات ہیں وہ بہت کم جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں تو اس لیے پھر میں نے چاہا کہ میں ان کو پیش کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے یا کم از کم یہ پتا تو چل جائے کہ یہ پرحیز جلالی اور جمالی ہوتا کیا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرہیز ہوتا کیا ہے اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پرہیز ضروری کیوں ہے کیونکہ جب آپ اس کو سنیں گے آپ جانیں گے تو آپ کہیں گے پھر ایسے کوئی مضیفہ کر ہی نہیں سکتا اور ایسے تو پھر کوئی بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اتنی پابندیاں یا اتنی جو سختیاں ہیں اور اتنی جو احتیاط ہے یہ کیوں ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم ایک عام معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں اچھا بھی دیکھتے ہیں برا بھی دیکھتے ہیں جائز بھی دیکھتے ہیں ناجائز بھی دیکھتے ہیں اور ایسے بہت سارے امور ہیں ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جن میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے باراکس بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں یا ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ان معاملات سے گزرنا پڑتا ہے ایسے ہی پھر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو پہلے لوگ تھے جو کاملین ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں جو صادقین ہوتے ہیں جو صابرین ہوتے ہیں جو خاشین ہوتے ہیں جو مقربین ہوتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اقصدس ہیں یا جو ان کے غلام ہیں آقاید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیعت اتحار اور صحابہ کرام علیہ مردوان اور ان کے بعد پھر تابعین تبہ تابعین صالحین اولیاء اکرام تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے جن کی زبان پاک ہوتی ہے جن کی نظر پاک ہوتی ہے جن کی سماعت پاک ہوتی ہے جن کی مسارت پاک ہوتی ہے جن کے آزا پاک ہوتے ہیں جن کا اٹھنا پاک ہوتا ہے جن کا بیٹھنا پاک ہوتا ہے جن کا سونا بھی پاک ہوتا ہے جن کا جاگنا بھی بیدار ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں پرہیسگار ہوتے ہیں ان کی جو زبانیں ہیں وہ پاک ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وہ صاف ہوتے ہیں تو ان کا جو دل ہے ان کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اللہ تعالیٰ کے قرب اور انوارات کی دجلیات اور اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں ہوتے ہیں جس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں ایک بار ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور کسی مقصد کے لیے کسی خاص کام کے لیے وہ ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں تو وہ اسی وقت پورا ہو جاتا ہے نہ وہ ورد کرتے ہیں نہ وہ وظیفے کرتے ہیں نہ وہ اتنے چلے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے ان کے الفاظ میں اثر ہوتا ہے ان میں پاور ہوتی ہے تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ہم یہ پریز کریں ہم اتنی پابندیوں کو دیکھیں اور ہم ان کو برداشت کریں اور اس سختی سے ہم گزریں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی طرح بڑھنا ہے ہم نے بھی وہی مقام آصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے جو صالحین کا ہے اولیاء کرام کا ہے ہم نے بھی اپنی زبان کو پا کرنا ہے اپنے کلام کو پا کرنا ہے اپنی سماعت کو پا کرنا ہے اپنی بسانت کو پا کرنا ہے اپنے جسم کو پا کرنا ہے اپنی روح کو پا کرنا ہے اپنے دل کو پا کرنا ہے تو اس کے لئے پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک عمل کریں ہم ایک خاص طریقے سے گزریں کہ جس کے بعد یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے تفصیل بہت زیادہ ہو سکتی ہے ویڈیو طویل ہو جائے گی میں اس کو یہی پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کی حدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پرہید جلالی اور جمالی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو جلال اور جمال جمال ہوتا ہے یہ جمال سے مراد یہاں پہ ہے جمالی عام جیسے ایمان مفصل ایمان مجمل ہے تو جمالی ہے کہ جس میں عام ہے یہ جو پرہید ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے اور اس میں کم چیزیں شامل ہوتی ہیں سختیاں کم ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پرہید جمالی کریں ترک جمالی یعنی کہ ایسی چیزیں جو آپ نے ترک کرنی ہے ترک جمالی اور ترک جلالی کیا ہے تو جسے جو ترک جلالی ہے جمالی جسے عاملین جمالی اور ترک جمالی کے نام سے مرسوب کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ گوشت آپ نے نہیں کھانا انڈا آپ نے نہیں کھانا مچھری آپ نے نہیں کھانی سرکہ آپ نے استعمال نہیں کرنا پیاز آپ نے استعمال نہیں کرنا کچھا پیاز خاص کر کے اور لہسن وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا اور خاص کر کے آپ نے کچھا لہسن استعمال نہیں کرنا اور اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہے تو پھر بھی آپ نے جماع سے پریز کرنا ہے اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہے تو پھر تو آپ کو لازمان ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ گوشت ہے انڈا ہے مچھلی ہے سرکہ ہے پیاز ہے اور لحسن اور جمع ہے یہ ترقے جمالی پرہیز جمالی میں شامل ہے یہ بہت آسان ہے یہ ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے اور یہ ایسے عمال کے لیے ہوتا ہے کہ جو چھوٹے عمال ہوتی ہیں جو مختصر عمال ہوتی ہیں یا جن میں شرائط کم ہوتی ہیں تو یہ جو پبندی ہے اس پر لاغو ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی لاغو کیوں ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو گوشت ہے یہ بھی اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے انڈا بھی اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے اور چونکہ اگر یہ گرم ہے مچھلی بھی گرم ہے سرکہ بھی تو اگر جب ہم ان چیزوں کو کھائیں گے تو ان کے ساتھ انسانی جسم میں ایک شور پیدا ہوتا ہے ایک انتشار آتا ہے جس کے بعد انسان کی کوئی ضروریات بھی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کو ترق کر دیں تاکہ آپ ان چیزوں کو اگر نہیں کھائیں گے سادہ غزہ کھائیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ مشکلات نہیں ہوگی اور ایسا ہی جو پیاز ہے اور لہسن ہے ان کا خاص طور پر کچھے کا بندی کیوں ہے کیونکہ ان میں ایک بدبو ہوتی ہے جو موکلین ہوتے ہیں جو موکلات ہوتے ہیں جب ہم پڑھائی کرتے ہیں جو آتے ہیں ان کو خوشبو بسان دیں تو چونکہ وہ خوشبو چاہتے ہیں اتر کو چاہتے ہیں اچھی چیزوں کو وہ سنگتے ہیں اچھی جگہ پہ آتے ہیں تو جب ہم سے بدبو آئے گی وہ ہم سے نفرت کریں گے ہم سے دور جائیں گے ہم سے معلوس نہیں ہوگے اس لیے کہا گیا کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور آپ آتے ہیں ہم جو پرہیز جلالی ہے کہ جو ترک جلالی ہے وہ کیا ہے تو ترک جلالی میں یہ جو چیزیں جو پہلے عرض کی ہیں گوشت ہے انڈا ہے سرکا ہے مچھلی ہے پیاز ہے لیسن ہے یہ چیزیں تو اس میں بھی شامل ہیں اس کے بعد کچھ مزید چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی کہ آپ شہد آپ نے شہد استعمال نہیں کرنا کیونکہ شہد کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کشتے استعمال کرتے ہیں مختلف کشتہ جاد استعمال کرتے ہیں طاقت کے قوت مردانگی کے یا اس کے علاوہ اور بھی تو آپ نے کسی بھی قسم کا جو کشتہ ہے وہ استعمال نہیں کرنا اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیئے کہ کیوں استعمال نہیں کرنا اس کے بعد ہے کہ آپ نے جو پہلے آپ نے یہ تھا کہ آپ جو پیاز ہے وہ آپ کچھا نہیں کھا سکتے لیسن کچھا نہیں کھا سکتے لیکن پرہید جو ترک جلالی ہے اس میں آپ نے پیاز کا یا لیسن کا آپ نے سالن بھی نہیں کھانا اس کے بعد جو دال ہے وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے اور وہ اناج کہ جس میں جذابیت ہو وہ بھی آپ استعمال نہیں کھا سکتے اس طرح آپ نے جو کھانا پکانا ہے یا آپ نے جو کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کھانا پکانے کے لیے جس میں آپ نے سازل پکانا ہے وہ مٹی کا برطن ہو کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مٹی کی ایک ہنڈیا ہوتی ہے جو پہلے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے تو آپ نے جو اپنا سازل وغیرہ کھانے کے لیے بنانا ہے تو آپ نے مٹی کی ہنڈیا پر پکانا ہے جو دوسری چیزیں ہیں ان میں آپ نے جو داعت کے برطن ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کرنا اور ایسے ہی آپ نے اس جو سالن وغیرہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے عموموں چمچے استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو لکڑی کی ڈوئی ہم اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا جو سالن ہے وہ تیار کرنا ہے جو بھی چیز آپ نے پکانی ہے اس کے بعد آپ نے جس بردن کے ساتھ پانی پینا ہے وہ بھی مٹی کا ہو دات کا نہ ہو یعنی کہ جس میں آپ نے پکانا ہے مٹی کی ہنڈیا ہو اور اس میں حلانے کے لیے حل کرنے کے لیے لکڑی کا جو ڈوئی ہے وہ ہو پینے کے لیے جو لکڑی کا جو مٹی کا گلاس ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی کہ جتنے بھی زیادہ ہو آپ نے مٹی کے چیزیں جو ہیں جو خالص چیزیں ہیں جو فطرتی ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور دات کی چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو چھوری آپ کے پاس ہوگی یا آپ کے پاس جو چاکو ہے اس کے اوپر کسی بھی چیز کا ہاتھی کا یا کسی جانور کا جو اس میں دستہ ہے اس میں دانت نہ ہو اس کی ہڈی نہ ہو یعنی کہ آپ نے ایسی چھوری یا چاکو کا استعمال کرنا ہے کہ جس کا جو دستہ ہے وہ خالص لکڑی کا ہو اس کے علاوہ کسی چیز کی اور اس میں جو شمولیت ہے وہ نہ ہو اور ایسے ہی آپ نے جو جوتا ہے وہ بھی آپ نے بہت خاص سادہ پہنڈا ہے اور ٹوپی آپ نے جو پہنڈنی ہے اس میں بھی آپ نے پریز کرنا ہے کہ ٹوپی بھی آپ کی بلکل سادہ ہو اور جمع آپ نے بلکل نہیں کرنا جتنے بھی آپ کے وظیفے کے دن ہیں ان میں آپ نے جو جمع ہے وہ بلکل نہیں کرنا اگر آپ شادی شدہ ہے تو پھر بھی آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس بھی نہیں جانا اور اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انتان یہ عمل کرتا ہے تو اس کے بعد جو چیز جو پاور یا جو ایک چیز سلسل جر رہی ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اس لئے کہا گیا کہ آپ نے اتنے دینے سے بھی آپ نے پریز کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کے بستر پر نہیں لیٹنا جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے کسی کے بستر پر نہیں سونا اپنے بستر پر سونا ہے اور پھر آپ نے کسی دوسرے کو اپنے بستر پر بھی نہیں سونے دینا تو اپنا جو آپ کا بستر ہے اس لئے جو عاملین ہے وہ اپنا جو جائے نماز ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنی خاص چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنی وہ تصویح کسی کو نہیں دیتے اپنی خوشبو کسی کو نہیں دیتے اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے اپنا جائے نماز بھی کسی کو نہیں دیتے تو آپ نے اپنا بستر کسی کو دینا نہیں کسی کے بستر پر آپ نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے گھی گھی کا استعمال بھی آپ نے نہیں کرنا زیادہ اور تیل کا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا تیل جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں کھانے اور اس کے بعد جو سرسوں کا تیل ہے وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا بالوں پر لگانے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے کوئی نہ کوئی خوشبو والی چیز شامل کر لینی ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ خوشبو شامل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے دانتوں میں مسئلہ ہے مسئولے خراب ہیں تو آپ نے دانتوں کا خلال نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے خون نکلے گا اور اس کے ساتھ آپ کا جو وضوح ہے وہ قائم نہیں رہے گا تو جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ترکے جلالی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ہمیشہ با وضوح رہنا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ با وضوح رہیں جب آپ سونے لگے تو پھر بھی آپ نے وضوح کر کے سونا ہے جو ہی آپ بیدار ہو تو پھر آپ نے وضوح کر کے ہی آپ نے بیدار ہونے کے بعد فوراں آپ نے وضوح کر لینا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ترکے جلالی اور ترکے جمالی ان کو کہا جاتا ہے پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی بھی ان کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ اعمال ہوتے ہیں جن میں ہمیں خلوت میں جانا پڑتا ہے کہ آپ کو اکل حیثہ جیسے ہم ماہ رمضان الوارک میں اتقا پیٹھتے ہیں تو ایسے یہ آپ نے خلوت میں جانا ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی ہوتی کسی کے ساتھ آپ نے ملنا نہیں کوئی آپ سے نہ ملے اور آپ نے گفتگو نہیں کرنی بولنا نہیں ہے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کھانا آپ نے کھانا ہے وہ آپ خود پکائیں اگر آپ ترکے جلالی اور جمالی کر رہے ہیں تو اپنے جو کھانے کا جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ نے خود پکانا ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کی روٹی استعمال کرنی ہے جو گندم کی روٹی ہے اس کو بھی آپ استعمال نہ کریں کم از کم کریں جو کی روٹی استعمال کریں اور اپنی جو روٹی ہے وہ خود پکائیں اور جو اپنے چیزیں ہیں وہ آپ خود ان کو بنائیں اور اگر آپ خود نہیں پکا سکتے خود نہیں بنا سکتے تو کسی ایک عورت سے خاص کر کے جو آپ کی بیوی ہو اس سے یا کسی جو زیادہ عمر کی خاتون ہے جو پریزگار ہے اس ایک سے ہی آپ نے پکوانا ہے یہ نہیں کہ آج کسی اور نے پکایا ہے کل کسی اور نے پکایا ہے تو یہ جو کھانا پکانا ہوتا ہے کھانا پکانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس عورت کا کھانے پر اثر ہوتا ہے اور جو کھانا کھاتا ہے اس بار بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ ایک بہت طویل ایک لمبا علم ہے بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں اور بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن اس کو میں یہی میں مختصر کرتا ہوں تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کس لیے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کون کون سے چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہیں امید ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام درجم معلومات ہیں وہ فائدہ نہ ثابت ہوں گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ